موسیقی 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 ہماری دعا کی باور اس لیے ہمیں فیل نہیں ہوتی کہ ہم ہمتار جاتے ہیں خدا کے کلام میں بارہا لکھا ہوا ہے کہ دعا کرنے میں ہمت نہ آ رہے اور اگر ہم ہمت نہیں آ رہیں گے تو این وقت پر کٹیں گے خدا کے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں ان جیسا روحیہ اپنانے کی ضرورت ہے لوگوں نے جس قدر انہیں ڈانٹا ہے انہوں نے اس قدر اور زیادہ زور سے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے اسی طرح جہاں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس کے اس کے گناستوں کے جلتے ہوئے تینوں کے مقابلے میں ہم اور زیادہ زور سے خدا انہوں کے زلل کریں اور زیادہ خدا انہوں کی عبادت کریں اور زیادہ خدا انہوں کی پرستش کریں اور شکر گزاری کریں اور اس کا رتیجہ دیکھیں لوگوں نے انہیں ڈانٹا کے چھپ رہے لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے خدا انہوں نے دو دو پر رہن کر اس کا مطلب باریا یہ باتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی وجہ سے اپنی دعا کو ترک نہیں کیا اکثر ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے ایک آت دفعہ ہماری دعا کا جواب نہیں آتا دو چار دفعہ ہم نے دعا کیا ہمارے حالات جہیں جہ نہیں ہوئے ہمیں کسی بابا بماری سے شفا نہیں ملی ہم دعا کرنے چھوٹے ہمت کرنا سوڑ دیتے ہیں گلاش شکل شروع کرنا پلا سے یہ ہوتا ہے کہ ہم گلاش شکل بھی ہم ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں بدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں اور مضبوط ہو جائیں یہ دعا ہمیں انخرج کرتی ہے کہ جس قدر ابنیس کی قوتیں ہمارے خلاف کھڑی ہو جائیں ہم اور زیادہ سرط کے ساتھ اور زیادہ زور کے ساتھ اور زیادہ مسا کے ساتھ اور زیادہ انہائنٹنگ کے ساتھ میرے زیزوں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اس کا ریزرٹ دیکھیں جب وہ پکارتے رہے تو سلسل کے ساتھ میرے زیزوں جب ہم اپنی دعا میں تسلسل پیدا کر لیتے ہیں قوت پیدا کر لیتے ہیں جوش پیدا کر لیتے ہیں تو میرے زیزوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آسمان ہمارے لئے کھل جاتا ہے پاک کلام کے اندر لکھا کہ یسوسی جا رہے تھے جب ان کی دعا کے تسلسل کو سنا کہ وہ لگاتار پکار رہے ہیں جوش کے ساتھ جذبے سے محبت سے عقیدت سے ایمان سے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا ہمینے سمسی رک جاتے ہیں ہالیلویہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے رک گئے تاکہ ان کی بات سنیں اور پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں یہ دیکھیں اچھی اور تسلسل کے ساتھ کیے جانے واری دعا کا نتیجہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ سمسی رک گئے وہ ان سے پوچھا کہ جب انہوں نے جوش کے ساتھ قوت کے ساتھ پکارا ہے ان کی دعا کی پاور PhD نے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا کے دل کو ٹچ کیا ہے خدا کے دل کو چھو لیا ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے نجات زندہ وہاں پر رک جاتے ہیں واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں اس سے بڑی اور خورسورت بات کیا ہو سکتی ہے ہمارا زندہ نجات اہتا ہم سے یہ چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹر ویٹیوں کی کیا نحنت ہے کیا ضرورت ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے ماریہ کے لکھا ہے کہ خدا ہمیں مسرور رہے تو وہ ترے دل کی مرادیں پوری کریں گے پھر مقدس متی سولی تو آکھے تعلق سے لکھتے ہیں تمہارا آسمانی باپ تمہارے ماغنے سے بھی پہلے جانے والا خدا ہے تو میں کریں کہ چیزوں کی ضرورت تو کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے میں یہ کروں انہوں نے کہا ہے خدا ہمیں یہ کہ ماریہ کے کھل جائیں انہوں نے فوراً اپنی ضرورت جو تھی پورے طور پر خدا مجھے سنسی کے آگے رکھ دی خدا کا کلام بیان کرتا ہے آج صبح یہی ضرورت ہے ہمیں بھی ایسا کرنے کی کہ جب خدا ہم سے پوچھتے ہیں میری کیا نید ہے میرے معاشرے کی میری قوم کی میری کلیسیا کی میرے خاندان کی کیا ضرورت ہے خدا ہم ان کے آگے رکھنے کی ضرورت ہے یسو کو ترس آیا سنن ان کی آنکھوں کو چھو اور وہ فوراً بھی نہ ہوگے خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے ہمارا خدا محبت کرنے والا خدا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا کلوتا بیٹا بھی وقص دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اللہ اکلام علیکی میشہ کی زندگی میں اور یہاں پہ وہی بیٹا ہے خدا مند ہے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس کو ترس آتا ہے آج بھی جب خدا اپنے لوگوں کو مفلوق الحال دیکھتا ہے پریشان حال دیکھتا ہے گربت میں زندگی گزارتے دیکھتا ہے جہالت میں سے وہ گزارتے ہیں خدا مند کو ترس آتا ہے میرے زیزو اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے سالت کو جو آپ اٹھی کریں فوراں بھی نہ ہوگی اور آخری بات لکھی اس کے پیچھے ہوگی جو سب سے بہاں بات ہے کہ جب خدا ہماری لوگوں کو سنتا ہے ان کا جواب دیتا ہے میرے زیزو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے تو ہمارے لئے یہ شکر بزاری کر گئی ہے کہ ہم کو کاملی طور پر اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم خدا مد اپنے خدا کے فرما بردار ہیں وہ ہمارا منجی نجات نینہ محبت کرنے والا خدا ہے اور ہم بھی لتیجے میں اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اچھا رویہ یہ ہے کہ ہم خدا مد کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلیں اس کے حکموں پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی اسے خدا مد کے نام کو عزت اور جلال ملے خدا سے دعا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب محبت کریں آمین آمین پرنسا لوٹ بہت پیارا آپ نے میسیز ہمارے صاحب شیئر کیا بہت شکریہ تائمکی سوگا بائی صاحب کے آپ نے بہت تیمتی وقت بھی ہمیں دیا بہت شکریہ تو جی ویورس آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ملی ہوگی تو آئی ہم وقت ہے کہ ہم بائی صاحب کے ساتھ مل کر دعا مانگیں ہم اپنے سر کو چکائیں گے اور دعا مانگیں گے جی بائی صاحب آسمانی باب تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس دن کے لئے اس موقع اس وقت دنہیں ہم سبوں کی زندگی میں پھر سے بخشا اپنے سب کی اس ٹیلیویزن چینل کے لئے ساری ٹیم کے لئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت ایک خصوط پروگرام کے لئے حکومت پاکستان وفاج پاکستان کے لئے تیری غدہ وغدہ برکت چاہتے ہیں ایک ایک زندگی تو برکت دینا اور اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا پرنس اوپیس ٹیلیویزن چینل کے ساتھ ساتھ کے تمام تعلیسی داروں کے لئے چینل کے لئے تیرا بڑا تفضل چاہتے ہیں سب کو برکت دینا اور سب کو اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا تیری بیٹے اپنے پیارے پدام یسی مسی ناصری کے نام سے آمین تو اب وقت ہے حسیزوں کہ ہم آپ سے اجازت لیں پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں نگیس کے ساتھ دب تک لئے مجھے اجازت دیجئے گا میگور بلیس یو آل اینڈ کی پوچ سٹین پرنس اوپیس ٹیوی چینل